آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحیخ خان، پیش ہے آج کی خاص خبر حال ہی میں عدت کیس میں بری ہونے کے بعد پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور آٹھ روز کی ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی جس کے بعد انہیں آٹھ روزہ ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے واضح رہے ہیں کہ حال ہی میں انہیں عدت کیس میں بری کر دیا گیا تھا پاکستان کی اے آر وائی نیوز ایجنسی کے مطابق احتساب بیورو نے عمران خان اور ان کی اہلیہ سے تفتیش کا حکم دیا تھا وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد پاکستانی وزارت قانون و انصاف نے توشہ خانہ کے ایک تازہ کیس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کے خلاف جیل کی سزا کی منظوری کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا نوٹیفکیشن نیب آرڈیننس انیس سو ننیانوے کے سیکشن سولہ کے تحت جاری کیا گیا اور مقدمے کی سماعت جیل کے احاتے میں ہوگی عدد کیس میں بری ہونے کے چند گھنٹے بعد جوڑے کو ایک تازہ توشہ خانہ کیس میں دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے نیب ٹیم کے سربراہ ڈپٹی ڈائریکٹر محسن حارون نے بیان ریکارڈ کرانے کے بعد انہیں اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا اس سال کے شروع میں بشرا کے سابق شوہر خاور کی جانب سے چیلنج کے بعد انہیں جرمانی کے پانچ لاکھ روپے نقد اور سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی انہیں بائیس جولائی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے موسیقی